اسلام علیکم ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ فش فرائی کی بہت ہی کمال کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو بہت ہی چٹ پٹی جوسیپ ہوتی ہیں جس کو بنانا بہت آسان ہے اس فش فرائی کے سامنے آپ ریسٹرین کی فش فرائی کھانا بھول جائیں گے ریسٹرین سے بھی زیادہ ٹیسٹی آپ اپنے گھر پہ بنا سکتے ہیں تو کس طرح سے وہ آپ کو بنانی ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں لینا ہے پین تو ہم بہت ہی خوشبودار ذائق دار مسالہ تیار کر رہے ہیں فش فرائی کے لیے تو ٹو ٹیبل سپونز سابود دھنیا ون ٹیبل سپونز زیرہ ہاپ ٹیسپونز آجمائن چھے لال سوکھی میرچ تو یہ کم تیکھی والی میرچ ہے فلیم کو کر دیں گے ہم آن آن مسالے کو ہم روزٹ کر لیں گے تو اسپون سے چلاتے رہنا ہے اور مسالے کو روزٹ کرنا ہے جب تک کہ مسالے میں ایک اچھی خوشبو نہ آ جائے تو یہ دیکھیں مسالے میں بہت اچھی خوشبو آنے لگی ہے وہ مسالہ فلیم کو کر دیں گے بند اور مسالے کو ہلکا ساں ٹھنڈا کر لیں گے مسالے ٹھنڈے ہونے کے بعد مستیزار میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب اس میں کچھ اور مسالے ایڈ کرنے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں تو آٹھ سے دس کالیو میرچ لی ہیں چھے سے ساتھ لوں گے ایک سرک الائچی ایک انسی کا دالچینی کا ٹکڑا چار ہری الائچی ون ٹیبل سپون چارٹ مسالہ، ہاف ٹیل سپون ہلدی، ہاف ٹیل سپون لالوچ پاورڈر اب ان سارے انگریڈینس کو ہم پاورڈر بنا لیں گے تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے پاورڈر بنانے ہیں زیادہ فائن پاورڈر نہیں بنانے ہیں ہلکہ سا دردرہ رکھنے ہیں کیونکہ مچھلی پر لگا ہوا مسالہ بہت اچھا لگتا ہے آپ کھانے میں بھی زیادہ دیسٹی لیں گے تو اس مسالے کو آپ سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ سردی کا موسم آ رہا ہے جب بھی آپ کا منہ فش فرائی کھانے کو کریں تو آپ جھٹ پٹ اس کو بنا کر کھا سکتے ہیں تو بہت ہی زائے داری مسالہ ہوتا ہے جب آپ ایک بار اس طرح سے مسالہ بنا کر فش فرائی کھائیں گے تو آپ ہر در بار اسی طرح سے مسالہ بنا کر کھانا ہی چاہیں گے تو یہاں میں نے آٹھ سے گرام فش لی ہے ایک کاٹے والی میں نے یہ فش لی ہے تو اس کے لیے میں مسالہ لے رہی ہوں 2 ٹیبل سپون اگر آپ زیادہ سپائی سی کھانا پسند کرتے ہیں تو 1 ٹیبل سپون مسالہ اور ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نورمل زیادہ سپائی سی نہیں بنا رہی ہوں اور اس مسالے میں ہم ایک نیبو کا جوس ایٹ کر دیں گے 1 ٹیبل سپون بنے کر 1 ٹیبل سپون سویا سوز تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیں گے پھر اس میں ہم 1 ٹیبل سپون بیشن ایٹ کر دیں گے 1 ٹیبل سپون مہندہ ایٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون ادھرک لے سوڑ پیسٹ ایٹ کر دیں گے جو سوٹ کرنے سے رہ گا ہے تو آپ اس کو ضرور ایٹ کریے گا تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور اس کا ہمیں پیسٹ بنانا ہے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے گاڑا گاڑا ہی مکس کرنا ہے پیسٹ کو اور دیکھیں اس میں اچھے کلر کے لیے دو پیچھے ہم ڈیٹ فروٹ کلر ایٹ کر رہے ہیں یہ صرف ایک اچھے کلر کے لیے ہے آپ چاہے جس کو اس پی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہمیں گاڑا پیسٹ بنانا ہے تاکہ مچھلی کے ایک ایک پیسٹ پر مسالہ اچھے سے لگ جائے تو یہاں ہم نے ایک کاٹے والی مچھلی لیے ہے جس کو ہم نے اچھے سے ووش کر لیا ہے اور اس کا پانی اچھے سے سکھا لیا ہے تو مچھلی کو کس طرح سے میں نے ووش کیا ہے آنے والی ویڈیو میں وہ میں آپ کو بتاؤں گی مسالہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے دیکھیں مچھلی پر اچھے سے لگ گیا ہے مچھلی ہماری مسالہ میں بہت اچھے سے کوٹ ہو گئی ڈھک کر رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ ایک سے ڈیل گھنٹہ بھی اس کو رکھ سکتے ہیں کچھ مسالہ میں اچھے سے کوٹ ہو گئی ہے آپ اس کو لے چلتے ہیں فرائی کرنے کی نہیں ہے تو یہاں ہم نے کڑائی میں تیل کو گرم کرنے کی نہیں رکھ دیا تھا تیل ہمارا تیز گرم ہونا چاہیے ایک ایک پیسیز ہم تیل میں ایڈ کر دیں گے تو ایک منٹ تک اس کو بلکل نہیں چلانا ہے اسی طرح سے اس کو فرائی ہونے دینا ہے ہم کے کٹیں جلدی سے سپون سے چلا دیتے ہیں جس کی وجہ سے مسالہ چھوٹ جاتے ہیں اور کھانے میں زیادہ ٹیسٹی نہیں لگتی ایک منٹ کے بعد اس پون سے اس کی سائٹ چیلنج کر دیں گے دونوں سائٹ سے فش کو ہمیں اچھے سے فرائی کرنا ہے جب تک کہ اس پر ایک اچھا کلر نہ جائے تو دیکھئے بہت اچھی کلر کے ساتھ ہماری فش فرائی ہو گئی ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے باگی کے فش کو بھی ہم اسی طرح سے فرائی کر لیں گے دیکھئے دیکھنے میں کتنی جوسی لگ رہی ہے کہ ہم دے سکتے ہیں فش فرائی ہماری بن کا تیار ہے اس کے لئے ہم نے پلیٹر تیار کر لیا ہے جیسے کہ ریسٹوین وغیرہ میں سر بھی کیا جاتا ہے بہت ہی چپڑی جوسی فش فرائی بن کا تیار ہے آپ اس کی کنسسنسی دیکھ سکتے ہیں کہیں سے بھی ذرا سا بھی مسالہ چھوٹا ہوا نہیں ہے بہت اچھے سے یہ سکھی ہوئے ہیں اور مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے تو میں جلدی سے آپ کو تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اندر سے بھی اچھے سے پک گئی ہے بلکل سکھ گئی ہیں اچھے کلر کے ساتھ تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ گرین چٹنی کے ساتھ کھائیں بہت زیادہ تیسٹی لگتی ہیں اور ایک خاص بات یہ ہے کہ چٹپٹی فش فرائی کو آپ روٹی پراتھا چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں اس کو روٹی کے ساتھ ہی کھاؤں گی تو یہ دیکھیں روٹی کے ساتھ گرین چٹنی لچھتار پیاد اور اس کے ساتھ یہ باقی ہی سلا بہت ہی تیسٹی لگتی ہے بہت ہی کمالگی لگتی ہے آپ ایک بار اس طرح سے کھا کر دیکھیں گے تو آپ ہمیشہ اسی طرح سے کھانا چاہیں گے دوستو میری ریسی بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو اپنی فیملی فرینڈز میں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہم ایک اور ایسی مزیدار اچھی ریسی بھی کے شاید تب تک اپنا خیال لکھیں گے دوستو میری یاد رکھیں گے بای اللہ حافظ